کئی لوگ ہیں وسیم بھائی میں نے انہوں نے مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ سے لگا رہا ہے ان کے پاس بھی کافی اگزامپلز ہوتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات تاہی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ یا تو اسے وینٹی لیٹر سے اتار دیں گے ہم ٹھیک ہے تو ہیس ڈیڈ جب بلکل چھوٹا تھا یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ویل بی ہنڈی کیپ فور لائف کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی ہی سیڈ کے نہیں ہمارا اس پر بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے مرسی کلنگ آپ کو بتایا ہے ویسٹ میں ایک پورا کونسیپٹ ہے ہی سیڈ کے نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ اور حسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے موہ پر شکایت نہیں دیکھی اور وہ بچہ ہو گیا یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے وہ بندہ اپنے بچے کے لیے اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لگتا ہے گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے یعنی he is doing so much for his child do you think اللہ تعالی اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا اللہ تعالی اس کو جزا نہیں دے گا اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے میں سامنے لے ہوں گا اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے ہوں گا اور اللہ کہتا ہے کہ ایسا محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ وہ سوچ پر نہیں سکتے تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں عصیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation we have to be brave in life کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی عصیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے میرے ایک دوست ہے ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں ان کو کھلا مطلب ابھی recently ان کے ساتھ حادثہ ہوا بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی تو ابھی recently میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لئے کافی تھا میں نے کہا اچھا کونسا جملہ کیونکہ مجھے بھی نہیں آتا میں نے تو کافی باتیں کی تھی کہتے ہیں نہیں وہ ایک جملہ کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ listen be brave بہادر بنے جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کہتے ہیں بس that's it I became brave اللہ سمین نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے مجھے سکت دے دے یہ situation accept کرنے کی اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ نے ایسا سکون ایسا غنہ اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حران ہوں ماشاءاللہ ہم مسکر آ رہے ہیں الحمدللہ اس دن ایک خاتون آئی تھی ان کا ذکر اگر میں بھول جاتا تو کیونکہ میں نے ان سے اچھا ہوا مجھے یاد آئی ہے کہ آئیں تو اس طرح اس طرح تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے اپنے والدہ ان کی بڑی خدمت کی پھر وہ اکیلی ہو گئی مہریٹ نہیں ہے تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عسیم وہ ٹائم جس وقت میرے گمراہ ہونے کے چانسے سب سے زیادہ تھے پھر مجھے کچھ لوگ مل گئے اچھا اور میری جو رات ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ روشن ہو گئی کیا بات تو آپ نے جب بھی جانا ہے نا تو آپ نے ایک محمد علی بھائی کے سامنے یہ بات کرنی ہے سبحان اللہ اور دوسرا دوہ ابن جلیل کہتے ہیں کہ ان کی جب نئی ویڈیو آتی ہے تو میرے لیے وہ عید کا سماع ہوتا ہے کیا بات تو میں نے جو ہے آپ کی بات کروے کرتی اللہ اکبر یہ بس اللہ تعالی نے ہی ہمیں کچھ اچھی چیزیں عسیم بھائی ہمارے موہ سے کہلوا دیتے ہیں اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے جزاک اللہ آپ نے ان کا میسیج دیا وسیم بھائی ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے when you're very down you think all the ways are closed all the doors are closed اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو یہ بڑا نا ایک کہنے کتھارسیز بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے it is not possible کہ you are the worst always there will be people way below you مطلب more worse than you یا in a worse situation than yours اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائے کر کے دیکھی یہ ٹیکنیک اسیم بھائی کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ دنیاوی طور پہ اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں they are going on اور بہت سے ان میں سے شکر گزار رہے ہیں کئی مثالیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں literally میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں عسیم بھائی who have nothing in their lives to thank to thank for in the worldly sense یعنی جو ہمارا criteria thanking Allah اس sense میں کہہ رہا ہوں but yet they are the most grateful people ماشاءاللہ اور انہیں کو دیکھ کے زندگی بڑی ہے وہ ببصورت لگتی ہے اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے حضرت کئی جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں تو یہ آج کل اسی طرح سے ایک آوڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں ان کے لئے اگر تم اپنے دسترخوان پر آگ لے آوگے حرام کی تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہم وہ صرف سٹینڈر اپنا اوپر کرنے کے لئے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حرب آزماتے ہیں حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے لوگوں میں تھوڑا سا ہونچا ہونے کے لئے تو یہ سارا کرنے کے لئے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھئی کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھتی نہیں ہے جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دینی ہے جن کی آپ قدر نہیں کرتے تو بلکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے کتنا شکر ہے کتنی چیزیں ہیں بلکہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی ہے پہلے وہ گنو اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کسرت نا تو کسرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں برکت پہ نہیں رکھتے ہیں تو کسرت اور چیز ہے برکت اور چیز ہے تو صفائی اور چیز ہے پاکیزگی اور چیز ہے ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے اور اس کی اوپر بھی نا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نا وہی سے ہی ریفرنس آیا تو یہ حضرت واسفری واسفرمیٹوری کی کوئی آڈیو تھی اس میں یا کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اور میرے پاس لوگ آکی بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھئی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے تو حضرت سے پوچھا کہ کیا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بلکل وہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایک حد ہے اس کے بعد بلک لگ جاتا ہے اگر آپ واقعی creative ہونا چاہتے ہو creativity کو بڑھانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی formula ہے اور وہ ہے پاکیزگی جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لوگے اتنا creative ہو جاؤ گے تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا اس سے جو آپ کو high ملتا ہے اگر چلے ہائے ہائے کرتے رہتے تو وہ جو ہائے ہے اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو کسی کے کام آکے تو دیکھو تو وہ پھر پتا چلے گا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں بس یہی ہے